اسلام علیکم امید ہے سب خرید سے ہوں گے تو آج چار پانچ شلٹوں کی ڈیٹیل ویڈیو آپ کو بتاتا ہوں اور لیس کتنے لینے چاہیے یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو تو یہ ہے اگر کہ چاک تاون پر لیس لگائی جائے اس طرح کی اور اس طرح کا ڈیزین بنائے جائے تو تقریباً آٹھ گز لیس لگتی ہے جو مطب باہر لگی ہوئی ہے جو چاک بناتے ہیں تو اس کی لیس تین گز بھی ہو تو مطب اس سے کام ہو جاتا ہے تین گز لیس لگانے سے تو یہ ہم نے سوٹ بنایا تھا پہلے بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں اس طرح کی چیزیں بہت چل رہی ہیں تو امید ہے کہ یہ بھی اپنوں کو سوٹ اچھا لگا ہوگا تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اب یہ بھی بتانا شروع کروں گا کہ لیس کے مطب کتنی استعمال کرنی چاہیے اور یہ ہے چاک پہ ہم نے یہ ڈیزین بنایا تھا اس میں یہ ہے کہ تین ہم نے لگا دی ہیں جو کہ تین گلر کے ہیں ایک اس کا مطب تینوں اس کے ایک پیپنگ کا گلر ہے اور دو ویسے ہی گلر لگائے ہیں جو کہ کمیز کے اندر تھے گلے میں ہیں دامن میں ہیں اور بازو میں ہیں اس طرح کا کچھ یونیک کیا جائے تو مطب اچھا لگتا ہے تو کسٹمر کی جیسے ڈیمانڈ ہوتی ہے کام تو میں ہوں اور یہ ہے چاٹا پٹی والا جو کہ تین کلر کی ہمیں لگائی ہے تو یہ بھی مطب بن کے اچھا لگتا ہے اگر کہ لون کا سوٹ بھی ہو اس پہ یا کوئی کرتے ہوں ان پہ تو خوشش کی جاتی ہے کہ اچھا کام ہو اور یہ اس کے چاک دامن بازو پہ ہم نے یہ بنا کر لگا دی ہے اور زیرو بکرم لازمی اس میں لگتی ہے کیونکہ اس کے بغیر یہ صفائی سے بنتی نہیں ہے اور دھلنے کے بعد خراب نہ ہو جائے یا ویسے بھی صفائی سے نہیں لگتی یہ اس کے بازو ہیں اور یہ اس کا گلہ ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی اچھا لگا ہوگا اور ویسے لاسٹ میں وہی دوبارہ سے ایک سوٹ ہے جو کہ ہم نے اس کے چاکوں پہ لیس لگا دی ہے برحال یہ بھی اس کا اندازہ بتا دیتا ہوں یہ جو باہر کو لیس لگی ہے یہ تین گز مطبع جو سنٹر لیس ہے وہ تین گز ہے اور جو باہر کو لگتی ہے تو اس کے لیے پانچ گز بھی لگ جائے اگر کہ گلے پہ لگانی ہو تو آپ شے گز لے لیا کریں اس سے کافی سہولت بن جاتی ہے اور یہ بٹن ہے آدھے ایک سیٹ پہ ہیں آدھے دوسری سیٹ پہ ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ اچھا لگا ہوگا اور مزید کوش کروں گا جتنا بہتر ہو سکا ویڈیوز بناوں گا اور آپ کو ڈیٹیل ایسی دوں گا کہ آپ لوگ کو مشکل نہ ہو اللہ حافظ